اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں میں الحمدللہ ٹھیک اور آج میں بنا رہی ہوں گاجر کا حلوہ اس سیزن میں ہر گھر میں گاجر کا حلوہ بنتا ہے تو میں نے سوچا میں اپنی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ میں کس طرح سے بناتی ہوں تو یہاں پر میں نے چار کلو گاجر لیے تھے اور انہیں اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اور ساف کر لیا تھا اور اب میں انہیں گریٹر سے گریٹ کر رہی ہوں تو یہ جیسے گریٹ ہو چکے ہیں نا دیکھیں تو یہ پورا پتیلہ فل ہو گیا تھا پھر میں نے اسے چولے پر رکھ دیا تھا اور اسے اتنی دیر تک کک کیا تھا نا جب تک اس کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا اور جیسے اس کا پانی خوشک ہو گیا نا تو اس کے بعد میں نے اس میں دو لیٹر دودھ ایڈ کر دیا تھا اور دودھ ڈالنے کی جو ویڈیو تھی نا وہ میری تھوڑی سکپ ہو چکی تھی تو آپ لوگ کو میں ابھی بتا رہی ہوں کہ میں نے اس میں دو لیٹر دودھ ڈالا تھا اور اس کے بعد ہم اسے اتنی دیر تک پکائیں گے نا دودھ ڈالنے کے بعد کے جب تک نا یہ دودھ بلکل ختم نہیں ہو جاتا اس میں اور یہ گاجر ہے نا دودھ میں اچھی طرح سے کھک ہو جائیں گی نا تو اس میں اس کا فلیور ہے نا بہت ہی اچھا ہلوے کا فلیور ہے نا ایک ملکی فلیور ہو جائے گا تو بھی کھانے میں بہت لذیذ لگے گا اور بہت مزا آئے گا کھانے میں تو ابھی بھی دیکھیں اس میں دودھ باقی ہے تو اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو دودھ خوشک ہونے میں اس میں کیونکہ ہم بہت زیادہ ہائے فلیم پہ نہیں کریں گے ورنہ یہ پھر نیچے سے جلنا سٹارٹ ہو سکتا ہے اور پھر اس کا فلیور بھی خراب ہو جائے گا اور اب دیکھیں میں نے اس کو سلو ٹو میڈیم فلیم پہ رکھا تھا تو یہاں پر دیکھیں اس کا دودھ خوشک ہو چکا ہے تو اب میں اس میں چینی ایٹ کر دوں گی تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں چار کلو گاجر کا حلوہ تو اس لئے میں اس میں چار کپ چینی کے ایٹ کر دوں گی کیونکہ میں اس طرح سے ڈالتی ہوں نا کہ اگر ایک کلو گاجر کے حساب سے ایک کپ اس طرح 4 کلو گاجر ہیں تو 4 کپ اور اس میں چینی میں زیادہ اس لئے بھی ڈال رہی ہوں کہ اس میں ہم کھویا ایٹ کریں گے تو کھویا تو پھیکا ہوتا ہے تو اس لئے اس میں کھویا کے حصے کی بھی چینی ہونی چاہیے تاکہ یہ گاجر کا حلوہ کھانے میں ہمیں بہت ہی پھیکا نہ لگے اور میرے گھر میں میٹھی چیزیں بہت زیادہ میٹھی پسند کی جاتی ہیں تو میں چینی ٹھیک ٹاک ڈال دیتی ہوں اگر کوئی بھی دش بناتی ہوں تو اگر آپ لوگ یہ رسپی ٹرائے کر رہے ہیں اور آپ کے گھر میں اتنا میٹھا نہیں کھایا جاتا تو آپ اس سے تھوڑی کم چینی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے گھر میں سٹارٹ سے اسی عادت ہے کہ تھوڑا میٹھا زیادہ اچھا پسند کیا جاتا ہے تو میں چینی تھوڑی زیادہ ہی ڈالتی ہوں کوئی بھی میٹھی چیز بناتی ہوں اس میں اور اب ہم اسے اتنی دیر تک کھوک کریں گے کہ جب تک یہ چینی کا جو وارٹر بھی نکلے گا وہ بھی بلکل سوک ہو جائے گا اچھی طرح سے گاجر کے حلوے میں اور بلکل بھی نہیں نظر آئے گا تو پھر سمجھیں گے کہ ہمارا حلوہ ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اسے پکائیں گے ابھی تو اس میں چینی بلکل میلٹ ہوئی ہے ابھی تو اس میں پانی بہت زیادہ باقی ہے تو جیسے اس کا پانی ختم ہو جائے گا خشک ہو جائے گا تو پھر سمجھیں کہ ہمارا حلوہ بلکل تیار ہونے والا ہے اور اب میں نے اسے ڈھک دیا ہے اور یہاں پر میں نے تھوڑی الائچیاں لی تھی تو میں نے زیادہ الائچی نہیں لی تھی کیونکہ میرے ہسپنڈ کو الائچی کی جو سمیل ہوتی ہے نا ایک طرح کی خوشپو اروما ہوتا ہے وہ بہت زیادہ نہیں پسند تو اس لئے انہوں نے مجھے بلکل منع کیا تھا کہ زیادہ الائچی مت ڈالنا اگر ڈالنی ہو تو تھوڑی سی ڈالنا لیکن الائچی کے بغیر تو یہ حلوے کی جو مہیک ہوتی ہے نا وہ پھر ادھوری ہے تو اس لئے میں نے اس میں زیادہ الائچی اٹ نہیں کی تھی تھوڑی کم الائچی اٹ کی تھی تو یہاں پر دیکھیں اب جیسے اس میں نا چینی کا پانی بھی باقی ہے اور میں نے الائچی کا پاورڈر بھی اس میں ڈال دیا ہے تو اب اسے ہم اسی دیر تک کک کریں گے نا جب تک یہ بلکل ریڈی نہیں ہو جاتا اب دیکھیں یہ ریڈی ہو چکا ہے اور اب دیکھیں ہلوہ ریڈی ہو چکا تھا تو یہاں پر میں نے گھی لیا تھا پین میں اور یہ میں نے دو کپ تکریباً گھی لیا تھا اور اس میں میں نے تھوڑی ڈرائی فروٹس کٹ کر کے جو رکھے تھے یہ پستہ بادام اور کاجو تھے تو انہیں میں نے کٹ کر کے رکھا تھا تو یہ میں نے گرم گرم گھی میں ڈال دیا اور اب اس طرح سے اس کا تڑکے کی طرح یہ گرم گھی کر کے ہلوے کے اوپر ڈال دیں گے اس سے اس کا فلیور بہت ہی اچھا ہو جائے گا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور یہ دیکھیں دیکھنے میں یہ گھی تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے لیکن جب یہ تھنڈا ہوگا تو روم ٹیمپریچر پہ آئے گا تو یہ بلکل نورمل ہو جائے گا اور ہم اس میں کھویا بھی ایٹ کریں گے تو کھویا کو بھی سوک کرنے کے لیے گھی چاہیے ہوگا تو اتنا گھی اس کے لیے بلکل صحیح ہے میرے حساب سے کیونکہ جب میرا بھی یہ سارا ریڈی ہو چکا تھا تو اس میں دیکھیں اب دیکھیں یہ تھنڈا ہو گیا ہے تو اب اس میں اتنا گھی نظر بھی نہیں آرہا اور اب اس میں میں کھویا ایٹ کر دوں گی تو جب ہلوہ گرم گرم ہوتا ہے تو اس میں آپ کبھی بھی کھویا ایٹ مت کیجئے گا کیونکہ اس طرح سے یہ جو کھویا ہوتا ہے یہ بلکل ڈیزولو ہو جاتا ہے گرم ہلوے میں ڈالنے سے اور یہ جو اس طرح کی اس کی گلٹیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور جسے ہم کھاتے ہیں تو جسے ہمارے موں میں آتا ہے تو وہ پھر ویسا نہیں رہتا اور وہ بلکل ڈیزولو ہو جاتا ہے اندر مکس ہو جاتا ہے پھر بس ویسا لگتا ہے کہ ہم ملکی ہلوہ کھا رہے ہیں اور کھویا بلکل بھی نہیں نظر آتا تو کھویا جب بھی ڈالنا ہونا تو آپ تھوڑا ویٹ کیجئے کہ ہلوہ تھوڑا سا روم ٹیمپریچر پہ آ جائے اس کے بعد آپ اس میں کھویا ایڈ کر دیں تو یہاں پر دیکھیں یہ ہلوہ ریڈی ہو گیا تھا اب میں اس کی کارنیشنگ کر دوں گی اس کو ریشورٹ کر کے بہت زیادہ یمی اور ٹیسٹی بنا تھا بہت زیادہ ٹیسٹی بنا تھا اگر آپ لوگ بھی اس ریسیپی سے ٹرائے کریں گے تو آپ لوگ بھی بہت زیادہ مزا آئے گا کھانے میں اور یہاں پر دیکھیں یہ ہلوہ کتنا لذیذ لگ رہا ہے بہت زیادہ واقعی میں لذیذ تھا اور اب میں نے تھوڑے سے پیستاشو کٹ کر کے رکھے تھے تو وہ وانشنگ کے لئے اس کو اوپر ڈال رہی ہیں اور اس کے بعد میں نے ایک اور چیز بھی رکھی تھی اسے کارنیشن کرنے کے لئے اور وہ تھا سلور فائل اور یہ اسے ہم چاندی کا ورک بھی کہتے ہیں تو یہ دیکھنے میں سے بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے اگر کوئی بھی میٹھائی پر لگا ہوتا ہے تو مجھے تو بہت پسند ہے تو اس طرح سے بہت زیادہ چیزوں پر اسے لگا سکتے ہیں جو میٹھی چیزیں ہوتی ہیں اگر ہم گھر میں بھی کوک کرتے ہیں تو پھر دیکھنے میں اس کا لپ بلکل ایسا لگتا ہے کہ جسے ہم نے باہر سے لیا ہو اور بہت ہی اچھا اور ٹیسٹی بنتا ہے یہ دیکھیں یہ حلبہ بلکل ریڈی تھا اور آپ لوگو آج کی رسپی کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور جنہوں نے چینل کب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا اپنی دوں میں مجھے یادر کیگا تیکیر بایا لہا رفیز موسیقی